نمسکار سپر پرائیم ٹائم میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں سمیرہ خان سپر پرائیم ٹائم میں ہم آپ کو دکھائیں گے دیش دنیا کی ایک بڑی اور اہم خبر ورلڈ ایکسکلوزیو اور ایکسپلوزیو نیو سٹوریز ورلڈ بریکنگ نیوز اور ورلڈ بریکنگ نیوز جو یدھ کے میدان سے آ رہی ہے تو اس وقت کی بڑی خبر جو یدھ کے میدان سے آ رہی ہے وہ یہ کہ روس کی دھرتی پر یکرین نے بڑا حملہ کیا ہے بیلگوروڈ میں یکرینی فوس نے راکٹ سے حملہ کیا یکرینی سینہ نے بیلگوروڈ میں پچیس راکٹ دا گئے یکرینی حملے میں گیارہ عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے چوبیس گھنٹے سے جاری ہے یکرین کا یہ پلٹوار ہم آپ کو بتا دے کہ یہ بڑا حملہ کیا گیا ہے چوبیس گھنٹے سے جاری ہے یکرین کا پلٹوار روسی دھرتی پر حملہ کیا گیا ہے یوکرینی حملے میں گیارہ عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے لیکن روس یکرین یدھ میں ایک بار پھر کریمیا کو یوکرین نے نشانہ بنایا ہے بیتی رات ایک بار پھر کریمیا میں ایٹی اے سی ایم ایس کا زلزل آیا یوکرین سینہ نے ایک کے بعد ایک کریمیا میں یوکرینی سینہ نے روسی نیول بیس کو نشانہ بنایا یوکرین نے ایک ساتھ تین روسی اے بیس اور نیول بیس پر اٹ کیمپ سے حملہ کیا ان حملوں میں روسی سینہ کا ایک دپوت پوری طرح سے بھست ہو چکا ہے کئی اور بڑے نقصان ہوئے ہیں کریمیا میں اس بڑی تباہی کے بعد زلنس کی یورپ دورے پر نکل رہے ہیں لیکن یوکرین کے اس حملے نے یورپ میں آٹمی دہشت پیدا کر دی ہے کریمیا میں حملہ اور پھر اس سے یورپ پر چھائے آٹمی سنکٹ پر دیکھئے سوپر پرائم ٹائم کی ایکسکلوزیو ریپورٹ موسیقی وشو ویناش کے بسات بھی چکی ہے کیوز سے لے کر واشنگٹن اور لندن سے لے کر پیرس تک حل چل تیز ہو چکی ہے موسیقی پتن نے ٹیکٹیکل نیوکلئر رن کے دوسرے چرن کا آگاز کر دیا ہے مہا سنگرام کا آدھار بننے والا ہے یوکرین کا کریمیا پر حملہ بیدے تین دن سے کریمیا پر بارودی ورشہ بند تھی لیکن تئیس مائی کے رات ایک بار پھر یوکرین نے کریمیا پر وناشکت رہار کی 23 مائی کے رات یوکرین نے کریمیا کے الگ الگ علاقوں پر حملے شروع کی رات 10 بچ کر 18 منٹ پر یوکرین نے کریمیا پر پہلا حملہ کیا اس کے بعد کریمیا کے الگ الگ علاقوں میں تھما کے سنے گئے یہ کریمیا کے الگ علاقے پر حملے کی تصویریں ہیں یوکرین نے بیدی رات کریمیا کے ایک چھوڑ سے دوسرے چھوڑ تک تابر توڑ حملے کیے ہیں یوکرین نے سیوستپول یہ پتوریا بیل بک نوو فید روکا اور الچوتا پر پوری رات حملے جاری رکھے یوکرین نے کریمیا پر حملوں کے لیے امریکی اور بریٹش میزائلوں سہید کامی کازی ڈرون کا استعمال کیا یوکرین نے بیدی رات ہارٹ اٹیک ایمس میزائل حملے کیے یہ میزائلیں امریکہ سے کیو کو ملی ہے اس کے ساتھ ہی سکیلپ میزائل سے بھی کریمیا کے کئی ٹارگٹ پر حملے کیے گئے یوکرین نے یو جے کامی کازی ڈرون سے بھی کریمیا کو نشانہ بنایا روسی اے ڈیفنس نے یوکرین کے کئی میزائلیں گرانے کا دعویٰ کیا ہے روسی اے ڈیفنس نے الچوتا پر گرنے والی ایک میزائل کو ہوا میں ہی ناکام کر دیا میزائل کا ملبہ گرنے سے الچوتا علاقے میں آگ لگ گئی یوکرین کے حملوں کے بعد روس نے کریمیا میں ہائی ایلٹ جاری کر دیا ہے رات دس بچ کر پچیس منٹ پر کریمیا میں اے ڈرافک روک دیا گیا سیوستو پول یہ فتوریا الچوتا میں سلکے بند کر دی گئی لوگوں کو گھروں میں رہنے کی صلاح دی گئی بیتے گیارہ دن میں یوکرین نے کریمیا پر سب سے بیناشک حملے کیے تین دن سے یوکرین کی بارودی بارش بند تھی لیکن 23 ماہ کو روس کو یوکرین کے حملوں سے بڑا نقصان اٹھانا پڑا یوکرین نے کریمیا کے سیوستو پول بیس پر حملہ کیا اور اس حملے میں روس کا ایک کاراکورت کلاس کوبیٹ سکلون یودپوت نشت ہو گیا کریمیا کے الچوتا پر یوکرین نے تین مسائل حملے کیے یوکرین کے حملے سے روس کا ایک ملٹری کمیونیکیشن سسٹم نشت ہو گیا یہ پتوریا میں یوکرین نے روس کے شپیارڈ کو ڈرون سے نشانہ بنایا یہاں ہوئے نقصان کی جانکاری ابھی تک نہیں مل پائی ہے یوکرین نے بیل باک اے فیلڈ پر بھی حملے کیے اس اے فیلڈ پر تین دھماکے سنے گئے لیکن یہاں سے بھی نقصان کی جانکاری ابھی تک نہیں ملی ہے یوکرین نے روس کے نوو فیدورید کا اے فیلڈ پر بھی مسائل اور ڈرون سے حملے کیے یہاں کئی دھماکے سنے گئے ہیں پہلا حملہ اے ٹی اے سی ایم ایس مسائل سے کیا کیا یکرین کریمیا پر لگاتار حملے کر رہا ہے اور اس کی کامی کازی ڈرون روس کے حال ٹارگٹ کو نشانہ بنا رہے ہیں روس کے سینک کریمیا تڑ پر ناو سے گشت لگا رہے تھے تب ہی یکرین نے اس ناو پر ڈرون سے حملہ کیا اور ساتھ روسی سینک اس حملے میں مارے گئے یکرینی حملوں کے ڈر سے روس نے اپنے جہاز بھی کریمیا سے ہٹانے شروع کر دیئے ہیں یکرین 23 سے زیادہ روسی یدھپوت نشٹ کر چکا ہے بریٹش انٹیلیجنس کی ریپورٹ ہے کہ روس نے اپنے دو کورویڈ یدھپوت کالا ساغر سے ہٹا لیے ہیں ان دونے یدھپوتوں کو کیسپین ساغر میں تینات کر دیا گیا ہے پریمیا پر لگتار حملوں کے پیچھے یکرین کی ایک بڑی رڑنیتی ہے دراصل یکرین کی سینہ اور ہتھیار روس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں اور اب زیلنس کی چاہتے ہیں کہ نیٹو یدھ میں سکری ہو زیلنس کی یوروپی دیشوں کے دورے پر جانے والے ہیں اور یہاں وہ نیٹو سے یدھ میں اترنے کی اپیل کریں گے زیلنس کی فرانس اور اٹلی کے دورے پر جانے والے ہیں یہاں زیلنس کی نیٹو دیشوں سے روسی میزائلوں کو انٹرسپٹ کرنے کی مانگ رکھیں گے زیلنس کی چاہتے ہیں کہ نیٹو دیش اسی طرح یکرین کی مدد کریں جیسے اسرائیل کی کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی یکرین روس پر ویدیشی میزائلوں سے حملے کی اجازت مانگ رہا ہے زیلنس کی کی مانگیں پوری کرنے کا مطلب ہوگا کہ یکرین یدھ وشو یدھ میں بدل جائے گا کیونکہ نیٹو کے جنگ میں اترنے سے روس نیٹو دیشوں پر سیدھے حملے شروع کردے گا روس کے ویدیش منترالے نے کہا ہے کہ بریڈش ہتھیاروں سے اس کی زمین پر حملے کی اجازت سے یوکے کا استطفق خطرے میں آ جائے گا روس بیٹن کے کسی بھی حصے پر تیس منٹ میں حملہ کر سکتا ہے یوکرین کی سیما پر روس کا یدھا بھیاز جاری ہے اور اب پوتین نے بیلاروس میں ٹیکٹیکل نیوکلئر یدھا بھیاز شروع کرنے کی باتچیت شروع کر دی ہے پوتین دو دن کے بیلاروس دورے پر منسک پہنچے ہیں اور یہاں راشترپتی ایلیکزنڈر لوکاشنکو سے پرمارو یدھ پر چرچا کر رہے ہیں یعنی بیلاروس کی سیما پر بھی پرمارو یدھا بھیاز شروع ہونے والا ہے روس کے پرمارو حملے کے خطرے کو دیکھتے ہوئے فرانس نے بھی پرمارو تیاری شروع کر دی ہے فرانس نے رافل سے پرمارو بیزرائلے فائر کرنے کا بھیاز کیا ہے اس کے ساتھ ہی یکرین بھی پرمارو حملے سے بچنے کی تیاری میں جھٹ گیا ہے یکرین کے شہروں میں جگہ جگہ پرمارو حملے سے بچنے کے لیے بنکر بنائے جا رہے ہیں جن پر دھماکے اور ریڈییشن کا اثر نہیں ہوگا نیٹو اور یکرین یہ مان کر چل رہے ہیں کہ روس کے ساتھ کبھی بھی یدھا شروع ہو سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو پرمارو وناشتے ہیں پیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت برش